خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے شرمن تحریک انصاف عمران خان کے وارنڈ گرفتاری معتل کر دیے گئے ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عمران خان کے وارنڈ گرفتاری کو معتل کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ اس وقت ہم بول کی سکرین پر شیئر کر رہے ہیں نیلم ارشد سے مزید جانیں گے اس بارے میں نیلم بتائیے گا جب必کل آپ کو بتائیں کہ تو اشاہ خانہ کیس میں جاری امران خان کے ناقابلے زمانت وارنٹ گرفتاری موطل کر دیا گئے ہیں اسام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹ گرفتاری موطل کر دیا ہے اسام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کو گرفتار ہونے سے روک لیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا ہے امران خان کی جانب سے خواجہ حار Wirth جو وق gen لے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ میں آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے رو کیا ہے اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے ان کو موصل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ دوران سمات فاجہ حریس کے طرف سے جو انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی عمران خان کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے جس پر عدالت نے یہ تنبی بھی کی ہے کہ آپ جانتے ہیں انڈر ٹیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر انڈر ٹیکنگ پر عمل درامت نہ کیا گیا تو آپ کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی بھی شروع ہو سکتی ہے سام عدالت نے انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پر جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ موصل کر دیا ہے اور اس بات کی اقین جہاری کروائی گئی ہے خواجہ حریس کے طرف سے کہ عمران خان کو عدالت سے پیش کیا جائے گا اور اس انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پر عدالت نے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو موصل کر دیا ہے اور عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ بورن گرفتاری موطل کر دیئے گئے ہیں اور اس تمام تر معاملے پر عمران خان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی جو حاضری ہے وہ یقین یہ بنائیں تاکہ ان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی قائم رہ سکے موطل والے سے زیادہ گرفتار نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کی حوالے سے اہم ریماغ کی گئے ہیں عدالت کی طرف سے اور گرفتار نہ کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے اہم سماعت ہوئی ہے یہ درخواست صبح کے اوقات میں دائر کی گئی تھی یہ اترازات اس پر آئیت ہے بائیومیٹر کے حوالے سے جس پر عدالت نے پہلے اترازات کے ساتھ ہی درخواست پر سماعت شروع کی بائیومیٹر کا اتراز ختم کیا گیا اور اب گرفتاری سے متعلق جو خبر ہے اسامباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان کو کل تک گرفتار نہ کیا جائے عمران خان کو اسامباد ہائی کورٹ نے کل تک جرفتار ہونے سے روک دیا ہے جبکہ جو انڈرٹیکنگ دی گئی تھی خواجہ حارج جو کہ عمران خان کے وقیل ہیں ان کے ذریعے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے عدالت نے اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ حارج کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ اس انڈرٹیکنگ کا مطلب جانتے ہیں اگر اس انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر عدالت نے پیشی نہ کرائی گئی تو آپ پر عدالت کی کاروائی بھی شروع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نیلم آپ ہمارے ساتھی رہے گا سینئر انکرپرسن تجزیہ کاریم صاحب ہمیں جوائن کر چکے اس قبر کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے سمی صاحب یہ جو کیس تھا جس میں ناقابل زبانت وارن گرفتاری کا معاملہ تھا انہیں معتل کر دیا گیا ہے گرفتار کرنے سے عمران خان کو روک دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا کہیں گے آپ بہت زبردست فیصل ہے جی اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے اسلامباد ہائی کورٹ مبارک بات کی مستحق ہے اور چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے بلکل صحیح جو انڈر ٹیکنگ تھی اس کو سمجھا خوضہ حارت سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب آئیں گے انہوں نے کہا جی انڈر ٹیکنگ ہے اور وہ بلکل آئیں گے سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پوچھا